اس کے بعد بھئی اللہ رب العالمین نے تلبیہ کے اندر یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ حج یا عمرے پہ آنے والے پہلے اپنی پوزیشن توحید شرق کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کلیر کر اس کے بغیر نہیں تو آ سکتا آئے گا تو مجرم ہے میں نے پہلے کہہ دیا ہے تو یہ گھر تلبیہ کہاں سے شروع کرنا جا کے حرم میں جا کے شروع کرنا یہیں سے جب آپ نے جانا وہ احرام باندھ لیا تو یہیں سے تلبیہ بڑھنا شروع کر دیا تو اس لئے بھائی جتنے بھی حج پہ جانے والے یا عمرے والے جو بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو صاف کر کے وہاں جائیں کہ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے لا شریک لک لبائک پھر آگے لبائک ہے وہ لبائک پھر اسی سے متعلق ہے کہ اللہ بالکل میں جو لا شریک لک کا جو عقیدہ ہے بس میں اس پہ پکا ہوں میرا تیرا وعد ہے کہ وہ پہلے غلطی ہو گئی کتائی ہو گئی معاف کر دے آئندہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگی میں علماء سے پوچھوں گا پورا سبق پڑھوں گا انشاءاللہ آگے پھر وہ شرکیات جہاں جہاں ہم شرک میں جو ہے نا وہ مبتلا ہوتے ہیں اس کے دو تین جگہیں جو ہے نا اس کی تنبیح کر دی اِنَّ الْحَمْدَ وَنْنِعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ حمد نیمہ مالکیت ان تینوں چیزوں میں آدمی جو ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں یہ شرکی بڑی باپ جیدی ہیں حمد کا معنی کیا ہے حمد کا معنی ہے اعترافِ نیمت کا اعترافِ نیمت یہ سمجھو ان لفظوں کو اللہ رب العالمین نے سارا توحید اور شرک کے سارے معاملات چند لفظوں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیئے ہیں کہ لو بھئی اگر اس لفظ کو آپ نے سمجھ لیا نا تو بس تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا یہ الحمد کیا ہوتی ہے الحمد یہ ہوتی ہے اعترافِ نیمت سب سے بڑا جو معنی ہے حمد کا وہ کیا ہے اعترافِ نیمت کیا مطلب جو بھی نیمتیں ہیں ہم پہ چھوٹی سے لے کے بڑی ہیں اس کا ہم نے یہ اعتراف کرنا ہے کہ اللہ یہ نیمت تو نے مجھے دی ہے کسی اور نے اس کو اعترافِ نیمت گئے سارا معاشرہ جو شرک میں بھرا پڑا ہے وہ یہیں سے بھرا پڑا ہے کہ نیمت دی اللہ نے ہوتی ہے اور ہم نام کس کے لگاتے ہیں کوئی جی فلان کا ندرِ کرم ہے فلان کی نیاد ہے فلان کے میں گیا تھا اوہ جی میں جی ایک مشکل پیش آگئی میں گیا داتا دربار الحمدللہ جی اللہ نے میری کوئی جی اللہ نے دور کی تھی داتا دربار تو کی لین گیاں بھئی تو تنہوں بندہ پوچھا نہ لیا تنہوں کوئی نہیں اللہ یہ جو حمد ہے نا ساری اس میں بھی میں تیرے ساتھ شرک شراکت نہیں کروں گا وہ نیمت آ پھر اس کو اور وعدے کر دیا کہ شرک جو ہے نا سب سے بڑا شرک ہم جو ہے نا وہ عبادات کے علاوہ شرک علوہیت کی توحید ہے جو ربوبیت کی توحید ہے وہ ہمیں نیمتوں میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دیا اللہ نے نام کسی اور کے لگا دیا والملک اور یہیں تک بات نہیں ہے بلکہ یا اللہ میں یہ کہتا ہوں پوری کائنات کی حاکمیت اور مالکیت کا مالک تو اکلا مالک کہتا ہوں لا شریک الگ اس میں دیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے امیہ اے تلبیہ پتہ ہی نہیں بھی مانا کی لبیق اے نا اہدیتہ لبیق ہمیں اہدیتہ لبیق پھر اے گروپ جاندے اچھا جی جڑے بادشاہ نے بڑے کاٹنے جڑے احتمام کردنے جان تو پہلا کہ تلبیہ کم آپ یاد کر لیں بادشاہ بادشاہ اکھوان گئی نا ہم لے آلے یا وہ گروپ پھر ایک کھلو جاندے لبیق پچھتے لیں ہاں جی لبیق اندھے یاد ادنہ رہا کیا کھی جاؤں گے جب حال ہے مہرا یہ ہے تو بھائی ہم یہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں حج کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے مذاق ہے بابا موسیقی